مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں جنرل باجوا سے میں نے دو دفعہ مذاکرات کیا ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کو پر کٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پر کٹا ڈال دیتے ہیں یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے تو اسے مذاکرات کرتے تھے جب بھی جنرل باجوا گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوئے اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں میں کوئی گبرا گیا ہوں مجھے اکیلا کیا ہوا ہے تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کیا کوئی دے سکتے میں کوئی چور دروازے دھتوانا نہیں چاہتے میں حقیقی ازادی کی جد و جہت ستائیس سال سے کر رہا ہوں میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر آزم بنا دیں گے یہ کر دیں گے میں یہ وزیر آزم کے لیے نہیں کر رہا میں اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائلوگ کرو کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندہرہ ہے ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں دیا رول آف اللہ ہی نہیں ہے انویسمنٹ کیسے آئے گی انویسمنٹ نہیں آئے گی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے جس کو پبلک سپورٹ کرے جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے اب اس نے نہیں آنا اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کا ایک چھوٹی سی دماغ دے کے آنی ہے اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے ایک تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے تو اپنی قوم کو آپ کو یہ مثال دینا چاہتے ہوں کہ جدر یہ ہم آپ پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا آزاد ہو گیا یعنی جمہوریت آگئی وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات آمریت آگئی میڈیا کے پر کنٹرول لوگوں کی زندی پر کنٹرول اس طرح پھر رہتے ہیں جاسوس پھر رہتے ہیں ساری جگہ کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے یہی حالات سوویٹ یونین کا جو حصہ بنے ایسٹن یورپ میں آگئے ویسٹن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا وہاں جمہوریت آگئی پچاس سال کے بعد ایسٹن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹن یورپ خوشال ہوگی آگئے بڑھ گیا ایس جرمنی ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں جرمن ایک ہی لوگ ہیں ایس جرمنی میں آگئے اسی طرح کے حالات آمریت آگئی ویسٹ جرمنی آزاد ہوگئے ویسٹ جرمنی عثمانوں پر چلا گئی اس وقت پیچھ رہ گیا سپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے سپین میں یہ تیس سال کے لیے فرینک کو بیٹھ گیا سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا سپین پیچھ رہ گیا ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں کورینز نورتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آگئی آج ساؤتھ کوریا اسپانوں پہ ہے نورتھ کوریا میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں ابھی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری آئی ہے کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں نورتھ کوریا ہمیں جب سٹیک چیز کی سمجھ ہے کہ ازاد انسانی اوپر جاتے ہیں ان کی پرواز اوپر ہوتی ہیں قرآن کے اندر فیرون کو اس کے تکبر کو اس کے خلاف اللہ جب اس کے اوپر جب تفسر ہوتے ہیں قرآن میں کہ فیرون انسانوں کو غلام بنا رہا تھا اور لا الہ الا اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے ازاد کرتا ہے تو جو انسانوں کو غلام بناتا ہے اللہ نے اس کو جو فیرون کی مثال بتائی ہوئی ہے